موسیقی میرے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑے بڑے خوش نصیب و احباب ہیں اور بڑے خوش بخت و لوگ ہیں جنا آکا دی جاتے باگ دا کلمہ دا پڑ گی دا اور سرکار دی جاتے باگ دا کلمہ پڑا دا اعزاز بھی حاصل کر گی دا اور آکا دی جاتے باگ دی غلامی دا پٹا دا گل ہے جو پا گی دا مگر اللہ بھی بڑا بینی آزے رب دی جاتے باگ فرما کلمہ تساں پڑھو تو اڈا ذکر قرآن ہی جی نہ کرو میں خدا دی جاتے پاک چاہنا جے اگر تساں میرے مصطفیٰ نال کیتی ہے نا وہ فاہ تساں میرے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑے راندی دنیا تک جب تک میرا قرآن راسی تساں زکری قرآن ہی جی راسی اللہ کنہ لوگ اندہ ذکر کرے سو فرما جینا میرے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑے تاریخ اسلام دا مطالعہ کرو اور آقا کریم دی سیرت دے تا یہ با دا مطالعہ کرو جس وقت تاریخ میرے مصطفیٰ کریم دی جاتے پاک اپنی زبان اقدس نے فرمایا کہ میں اللہ دا نبی ہوں تو اون وقت جہاں پہلے پہلے آتے آقا دی جاتے پاک دا کلمہ پڑھائی اُنہ دا نا سیدنا سبتی کے اکبر اور جیڑی شخصیت نے آقا دی جاتے پاک دا کلمہ پڑھتے اعزاز حاصل کیتا ہے اگر وَلْ اِنہ دی سیرت کو پڑھو جا اور اِنہ دے احوال پڑھو جا اور اِنہ دے زندگی دے عظیم سپوت پڑھو جا تول اے باتا ہر منہ شمس ہیں وہ باتا تاریخ اچھ لکیوں یا کہہ رہی وہ آجوی تاریخ دے اندر آیاں ہیں ظاہر ہیں اور آجوی صفحہ کرتاس تو تے اِنہ دے تذکر موجود ہیں کہ جس وقت میرے مصطفیٰ کریم دی جاتے پاک این جگہ دیتے تشریف کے انتے آئے ہیں تا اے جوان آمان والا تا آ چکا ہے مگر جو ہی جب میں ہن تا اِنہ دی امہ نے فرمایا کہ پوتر دنا میں رکھ سا آپ کو پوچھا گیا ہے تُس اپنے پوتر دنا کیا رکھ سو آپ نے فرمایا میں اپنے پوتر دنا رکھ سا عبدالعزہ کیا بھئی روایت ہے کہ میں عبدالقابہ رکھ سا عبدالعبا جنہ دی کنیت ابو کوحافہ ہے اور جنہ دا اصل نام عثمان ہے آپ نے فرمایا میں اپنے پوتر دنا عبدالعزہ بھی کہنا رکھانے سا عبدالقابہ بھی کہنا رکھانے سا میں اپنے پوتر دنا رکھ سا عبداللہ عمان آپ نے فرمایا تُس اپنے بیٹے دا نام عبداللہ کیوں رکھ سو آپ نے فرمایا تُس ابدالعزہ اور عبدالقابہ کیوں تجویز کی تا آپ نے فرمایا میں این وجہ واسطے تجویز کی تے کہ جڑا ساڑا اللہ دیدہ پاک دائی گھار رہے نا ایدے ویجے کھڑا ہوئے ہیں ایک بت جدہ نام اززا ہے تو جڑا بت اززا ہے وہ بیٹے رہے دے آپ نے فرمایا اے بیٹے جڑے ہیں نا اے بت نہیں رہے دے اے جڑے اولاد ہیں اے اللہ رہے دے اصا اپنیا اولاداں دے نا بتاں دے نا نل منصوب نہیں کریں دے اصا اپنیا اولاداں دے نام اگر تجویز کرے سوں تا اپنے اللہ دے نا دی نسبت نال کرے سوں اپنے فرما والنام کیا تجویز کرے سوں آپ نے فرمایا میں اپنے بیٹے دا نام وال عبدالقعبہ اور عبدالعزہ نہ رکھانڈے ساں میں اپنے بیٹے دا نام بھی رکھ کر رکھ ساں تا عبداللہ رکھ ساں تباکہ عبداللہ نام ای وجہ بستے بھی تجویز کی تا کیا ہے ہک وجہ اے ہائی مگر اندر دھیر سری وجوہات بھی پاتیاں میں دیں اور ڈھیر سریاں حکمتہ بھی پاتیاں میں دیں اور روجی حکمت اے ہائی اور روجی وجہ اے ہائی کہ جڑی جگہ دوتے ای مکہ تا المکرمہ دی سرزمین دا ای اہاتہ موجود ہے تو اون جگہ دوتے کفر دا دور دورتا ہائی مگر بط پرستی دا بھی اروج ہے اور ہر کوئی اپنا خدا اپنے سینے میں لاتے ودائی اپنیاں کچھا میں پاتے ودائی اپنیاں جیپیں چاہتے ودائی اپنے ہتھاں بیج اپنے من گرد خدا چاہتے ودائی ہر کوئی ایو کو جنرلوی نسبت گھنٹے آنڈا آئی تا اپنیاں نسبتاں بھتا دے نانا رکھ دیا تا کیونکہ نبی دیدہ تے باق دے عظیم نبوت تی تصدیق کرن والا جوان آنڈا پی آئی تا وال آخر اللہ دیدہ تے باق نے انہ دے دل کو نرم کر دے نام تا ایسا تجویز کرنا ہی نا جڑا راندی دنیا تک ایک مثالی ہے آپ نے فرمایا وال اینا دا نام ایک ایسا تجویز کیتا بنیے اور ایسا نام رکھا بنیے کہ کوئی بندہ اینا دے نام تے اعتراض ہی نہ کرے اور انگل چاون دی بھی زحمت نہ کرے اتنا نام بھے باق اور پاکی سا ہو بھے آپ نے فرمایا ہر کوئی نام رکھتا بھے بھتا دی نسبت نال اصا اپنے پوتر دنا رکھ دے اللہ دے نسبت نال اللہ اکبر تا این وجہ بستے آپ دے پیٹے دا نام عبداللہ تجویز کیتا گیا ہے انہا بھی آتری جی وجہ کیا ہے انہی تری جی وجہ اے آئی کہ عرب دے لوگ بڑے بڑے ابو کوحفا کو آگئے آکھانگے ٹھیک ہے تو اکو رب دی جاتے پاک نے ایک لخت جگر عطا کیتے مگر اید ایسا ہو تو سا اپنے بیٹے دنا عبداللہ کیوں تجویز کیتا کیوں رکھا آپ نے فرمایا اے دیڑا عبدالمطلبے اے دیڑے قابد مجابہ رہے ہیں انہ دیڑا چھوٹا پترے ہیں اوہ عبداللہ شرمی لائی ڈاڑھائے سون آئی ڈاڑھائے بس میدہ انہی نال دل لے میں چاہنا کہ میں انہی نام نال اپنے بیٹے دا نام رکھا حتیٰ کہ ایتا صرف سرح کے جناساں گویڈ کرے کرے نہیں ہیں ایتا راز اصل پیو کوئی پتا ہو سی تو سنہا رکھا گیا ہے اللہ اکبر اے تا ہنا کوئی علم ہو سی آئے انہی نام دا تجویز کیو تا کیوں ہاو ہے ورنہ قرآن مجید دی اگر مطالعہ کرو چا تخالق دیزہ تے پاک نے جڑے بچے کو بولن دی طاقت کل پہلے بلوایا ہے اور جڑا بچہ قوت گویئی کو پوری صلاحیت کو استعمال کرتے جڑا بچہ پہلی دفعہ بولا ہے تو بچے نے بھی اپنی زبان نالئیو کچھ آگ لیتا ہے اللہ اکبر تا پتا چل گیا جنر بھی کوئی شخص اپنی زبان دے تو کوئی حسین جملے آ لیں دے تا وہ سب تو پہلے پیارا جملہ اوہ ہو دے کہ زبان بندے دی ہوئے مگر ذکر ملے اللہ دا اور رب دیزہ تے پاک فرمائے جنر بچہ اپنی زبانہ کو تر کرتے اور اپنی زبانہ کو تیب کرتے اور اپنی زبانہ کو متاعر کرتے اور اپنی زبانہ کو باہوزو کرتے میرے یار دا ناں گھنسو میرے یار دے تد کرے کرسو اور میرے مصطفیٰ کریم دیزہ تے پاک دے نام نامی اسم گرامی کو گھنسو وال میں خدا دیزہ تے پاک توڑے دل کوئی پاک کرسا ران دی دنیا تک توڑے خاندان کوئی پاک کرنے سو اللہ اکبر کیوں کہ اللہ رب العزت دیزہ تے پاک دے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیزہ تے اکدس آپ جلے ہی جگہ دوتے تشریف کے آکد یار دیزہ تے پاک نے ڈیر سارا زندگی دا عرصہ تریس سٹھ سالہ با داہرن گزار گی دا تو تارے میرے مصطفیٰ کریم دیزہ تے پاک نے اپنے آخری لمحے دے اندر آپ نے حضرت سیدی عمر بن خطاب کو بھی سڑا اور حضرت سیدی مولا ری مشکل کو شاہ کو بھی سڑا آپ کو ساکھتے فرمایا ایمیں کرو اے جڑا میں مصطفیٰ چولا پاتی پیانا اے چولا چاہی منو سلام دعا گی دی منو اور ملکے کرن دی بستی دے اندر چلے منو اندر ہیک جوان ہو سی جیدہ نا اویس ہو سی اندر پیودہ نا آمیر ہو سی توسا جڑن اندر کل ونیا ہے اے چولا اوکو پواہے چا سلام دعا میری دیواہے چا اور اندر طرفوں میں محمد کل امت بستے بخششتی دعا مگواہے چا اللہ اکبر آپ چولا بھی چاہ گے سرکام دعا بھی چاہ گے اور جلے ہوں کرن دی بستی دے اندر پہنچے تا آقا کریم دے پاک فرمان دے تاہت جی میں سرکار دیا تے پاک نے نشانیاں ڈسیاں او واقعی او نشانیاں موجود ہیں مگر اے جوان سرکے جدن بند میں دیتے بیعت رب دی عبادت بیٹا کرن دائی جو اینا جوانا دیتا آپ نے فرما جوان ہوئے حضرت سیدی عمر بن خطاب فرمایا چلو میں وینا پوچھنا آپ جلے توڑ پہنچے آپ فرمایا سنی تواڑا نام کیا ہے آپ نے فرمایا عبداللہ اللہ اکبر آپ فوراً حضرت سیدی مولا علی مشکل کوشاہ سے اکل پہنچے آپ نے فرمایا سنی تا فرمایا او ایس ہے پیودنہ آمیرہ این دا نا تا عبداللہ ہے آپ فرمایا چلو میں وینا وال پوچھنا حضرت مولا علی سرکار توڑ پہنچے آپ فرمایا سنگ تو اڈا نا کیا ہے آقنگا عبداللہ آپ نے فرمایا وڈا جوان لوگ کا بیٹھے اللہ اکبر اور آپ نے نام کو لوگائی بیٹھے تھے چھپائی بیٹھے آپ نے فرمایا کیا نا ہے میرا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو اڈا نا ہیو کو جے واپس دویں شخصیات ملاقات کی تونے آپ نے فرمایا نام کیا ہے آپ نے فرمایا میں کوئی عبداللہ دسے نے تو کوئی عبداللہ دسے نے آپ نے فرمایا ہون آقا دیات پاک دا فرما ری تائی کہ این جوان دنہ اویسو سی پیو دنہ آمیرو سی مگر او تا جوان عبداللہ نام دا سیندہ بیڑھے آپ نے فرمایا چلو کہ جوان بیٹھا لکھائی نا او اے جڑا سائیں دسے کیونکہ نشانیاں جو پوری ہیں آپ نے فرمایا این جوان کو علواؤں کی میں این جوان کو بلواؤں کی میں اور اندے موہ بچوں اندی زبان بچوں ان زبان دے بچوں او نام دا اکرار کی میں کرواؤں آپ فرمایا طریقہ سون ہے انہوں نے کہا کیا ہو آپ نے فرمایا ونجو اے عمر تسا این وان کے پوچھو والتا کو نسے سی انہوں نے کہا کیوے پوچھا حضرت مالانی سرکار نے عمر بن خطاب کو جملہ سکھایا آپ فرمایا این پوچھ انہوں نے کہا کیا ہو انہوں نے فرمایا اونا تو وان کے پوچھو تیری ماں تیرا نا کے رکھ اللہ اکبر جو ہی آپ نے فرمایا تیرا نا کے فرمایا عبداللہ آپ فرمایا او ٹھیک ہے تو اڑا نا ہی عبداللہ میرا نا ہی عبداللہ جوڑا وہ جوان کڑے ہونہ نا ہی عبداللہ کیونکہ عبداللہ دا مانا دیں اللہ دا بندہ اللہ دا بندہ اللہ دا بندہ اے سارے جب کے جتنے وطن جینا کوئی مار گائے سارے رب دے بندے ہیں مگر پیڑی خدمت جارکنے ایدہ ساتھ تیری ماں تیر نا کے رکھے جنہ ایو جملہ سبان تو دیتونے آپ نے فرمایا جوانا تو کو پتا کی دو چل چکے آپ نے فرمایا جب تُسا میرے پردے ہٹا دیتن جب تُسا میرے پردے دیمار دینا جی میں تو کو کئی چیز دا پتا ہے اسا کو ہی پتا ہے تا اللہ دیتے پاک نے زبان دے ویچو جڑے جملے الوینہ او سب تو پیارے جملے ہوندے ہوئے جڑے جملے اللہ دی نسبت دے نال موجود ہیں ویسے تُسا میرے اپنی اولادہ دے نام تجویز کیتے کرو رکھے کرو پیارے رکھے کرو تُسا میرے اپنی اولادہ دے نام ایسے ایسے حسین نام دے نال نسبت نہ رکھے کرو آقا دیتے پاک دا بازے فرمانے سرکار دیتے پاک نے فرمانے تسمو بے اسمائی امبیاء تُسا جڑنر ہی اپنی اولادہ دے نا رکھو نا اپنے نبیہ دے نا رکھو اللہ غط بر جڑنر معاشرے بے تُسا جیو جڑنر تُسا وستیان جو بدے ہو علاقے جو بدے ہو تو اکو دسنے نا پووے کہ تُسا کیڑے مزائب نال تعلق رکھ دے وے کیڑے مسالک نال تعلق رکھ دے وے اور کیڑے ادیان نال تعلق رکھ لوگ تُسا نے نا کوئی دیکھتے آنوں میں واقعی میرے محمد دا غلام میرے مصطفیٰ کریم دا تابع دار ہے تو این وجہ وستے جڑے نام کو تجویز کی تا گیا ہی آپ دی ذات اقدس وستے تو اوہ نام کیا ہی حضرت عبداللہ اللہ اکبر مگر انہیں افتدائے چے بات آردھ کرتے ہیں اے واقعی سے چگال ہے نام عبداللہ داڑھا پیار ہے مگر آپ دے اببہ حضور نے نام توں رکھائی کہ این دھڑتی دیتے عبدالل مطلب دے جڑا چھوٹا بیٹا ہے عبداللہ میں ان دی لسمت نال اپنے بیٹے دا نام رکھے مگر جڑن آکا دیا تے پاک تشریف گھنے نا سرکار دیا تے پاک نے فرمایا توانا نام عبداللہ نہ ہو سی بلکہ توانا نام ابو بکر ہو سی اللہ اکبر اے ابو بکر کے لئے نام تجویز کی تا گیا ہے اور لکھا گیا ہے اور میں جڑی کتاب دے وچو میں تو کوئی تقریر سنے دا کتاب دا نائے نوزہت المجالس حضرت امام عبدالرحمن صفوری بن محمد عبدالسلام ناؤسو ہجری دے اندر این بابے انتقال کی تے ارے بابا فوت تیا مگر این بابے نے اتنی پیاری کتاب لکی اتنی پیاری کتاب لکی جڑی آج بھی سی رہت ہوتے ایک کتاب مشتمل اور تاریخ حدمت جی عرض ہے مولویں کل سونگی دا کرو آج کل تا میرے خالد موبائل دی دنیا نال تا سارے ٹچ ہیں اور 3G, 4G, 5G نال بھی تعلق جڑ چکے تو تاریخ حدمت چارز ہے اگر اون نیٹ دے تک تساں گندیاں چیزیں لوڈ کر سکتے ہوئے یا کتاب ہی اگر لکھتے تساں ڈاؤن لوڈ کرے سوچا رات کو اگر نیندر نہ پیان دی ہوئے نہ کنا نبی دی سیرت کو پڑھتے سانتوار کہنا میرے مصطفیٰ کریم دی زندگی مبارک دے احوال کو پڑھ کے سماحے ملتان خواب دے اندر کتے بلے کہنا یا ولی یا حسن یا خود سانیا اللہ اکبر کوشش کیتا کرو رات کوجلے ستے کرو رات کوجلے آرام کیتا کرو اس طرح ہتے آئے کرو اور جنر اپنی کنڈ بسترنا لائی کرو تول میرے پاک نبی دا پاک فرمانے سورت ملک دی تلاوت کی تا اللہ اکبر جنہ بابے نے سورت ملک دیا تلاوتا کیتے ہیں اور جنر این دنیا بھی چو پردہ کریں دے ہیں ولی چپ کرتے نہ بین دے ہیں پہلے دس ہیں دے ہیں اللہ اکبر جنر دیا سا تلاوتا کرنیاں چھوڑی ہیں پتہ ہیوں لگ دے چلائی گے جنہیں ہونے دے ٹک رہے جنہیں پتہ لگ دے تا پتہ چل گیا سادہ جتنا قرآن نال تعلق دور تھیدہ گے اسا کو موت دے اختیار کوئی نہیں آدھا گیا آج بھی میدے رب زلجلال دی زا تے پاک دا قرآن اون میں برکتاں کھینڈینڈا پے ہوئے اور آج بھی اللہ دا قرآن اون میں رحمتاں کھینڈا پے اور سب قرآن تو دور تھے ہیں مگر قرآن سادھے تو دور کھینڈی تھی ہیں آج بھی قرآن مجید کوں اپنی زندگی دا جز بنو اپنی زندگی دا حصہ بنو اور آج بھی اللہ دے قرآن دے تلاوت کرو تا اللہ دی زا تے پاک دے پاک محبوب صل اللہ تعالیٰ دی وآلہ وسلم دا اے پیارا غلام اینہ دا نام کروے لے ابو بکر رکھا گیا ہے اور قرآن اے نام تجویز کی تا گیا ہے جرانے اببا جی نے آخ دیتا ہی نا کہ توسا ملک شام دے اندر ونیو تے تاجری وے تجارت کرو آپ جلے تجارت تی غلط دےنا ملک شام دے اندر پہنچے تا رات کو آپ سامان وغیرہ گینکے لڈ گی دا لوڈ کر گی دا جانوران دوتے سامان کو پا گی دا رات تو رات چلن دا ارادہ کی تونے مگر ڈر رہی خوف آئی رستہ کٹھانے اور دھیر سارا مشکل رستہ اونا ہوئے کوئی رہزن کوئی ڈاکو سارے سامان کو لٹنا گینے آپ ایک جگہ دوتے پڑھاؤ کی تا آرام کی تا سکون کی تا نندر کی تونے رات کو سبتے ایک خواب نٹھونے جلے خواب نٹھونے آپ نے فرمایا جب تک خواب دی تعبیر کہنا پوچھا ہوں وقت تک کہنا چل سے آپ نے ہوتل مالے کل پچھا آپ نے فرمایا کوئی ایسا بندہ دا سا جنہ کل کتنا علم ہوئے کہ میں کو خواب دی تعبیر دسے ان جوان نے آقا سارے کلتا اتنا کوئی بندہ تھا کہیں نہیں جنہ کل کتنا علم ہوئے جڑا خواب دی تعبیر دسے مگر ہی میں کر فلان بستی دے اندر چلا ونے کوڑا سارا آلے میں آسمانی کتاب اندھا علم جان دے رہا ہے بے اندھے کل چلا ونے عبداللہ نامی جوان فرمیدن چلدہ چلدہ جلے میں اندھے تک پہنچوں کیا دی تم بڑا سارا کمرے کتاب اندھا بھرا بے میں جو ہوں ہی اندھے کمرے دے اندر داخل تھی انہوں میں کوئی ٹھا میں ہوں کوئی ٹھا انہیں کتاب ٹھا پڑی تھی میں کوئی دیکھتے کھڑا تھی تھی میں کہا میک ایک سوال جواب ترے کھل تیارتے میرے کئی سوال میں کہا میکے ہاں میرا آپ دلہ орکانگا تیرے بابدن ابو کو حاف ہے میں کہاں کنیت ابو کو حاف ہے اکنگا اصل نام عثمان ہے میں کہاں اصل نام عثمان ہے اکنگا تُسا کوریشی تھی دیں گے اللہ حد برتا کو سرے کی سمجھانی ہے نا بھے ماشاءاللہ آپ نے فرمایا تو ساں قریشی تھی دے لفظ ہی میں ہے تو ساں قبیلہ ہے قریشنال تعلق رکھ دے سرے کی چیمہ دیں تو ساں قریشی تھی دے انہاں کہ جیا آپ نے فرمایا تو اتنا تاجر بند تجارت کرنے میں کہا جیا تجارت کرنے آکھنگا سمان شمان گھنٹے لوڈ کر گی دے رات کو ستے خواب ڈیٹھے میں کہا جیا خواب ڈیٹھے میرے کو تعبیر پوچھنے میں کہا تعبیر پوچھنے آکھنگا تو اے رسا راندہ مکہ دے ویچے میں کہا مکہ دے ویچے رانا آکھنگا اے رسا کوئی عبد المطلب نامی جوان جیدہ پوتر عبداللہ اندھی شادی آمنہ نالتا ہی اندھی وجوئے کو پوتر جمعے اندھا نائم محمد تیرا یار ہے آپ نے فرمایا صرف یار ہے میرا گھاٹا یار ہے سرائے کے جو بھئی آگیں میرا دل للا یار ہے میرا جگری یار ہے آپ نے فرما تیرا ڈاڈاڈا یار ہے انہا کہ جیا آپ نے فرمایا وال بھئی گالی پوچھا ہوئی دسے سے میں کہ ضرور دسے سے آکھنگا جلے تسا یار ڈو میں آپا سے چھو ٹو دے وے زمین دو تے چل دے وے سفر کریں دے وے منزل تک پہنگ دے وے اگر کار ہندی دھوپ ہوئے تا بادل تا ٹکڑا محمد آکھنگا ہاں چھو ہی کریں دے آکھنگا جلے تسا پتھریلی زمین دے تو لنگ دے وے نکیلے نکیلے پتھر تیلے پیرہ کو چوب ہوئے دن تے کو زخمی کار دن دن پر جنہ محمد مصطفیٰ انہا پتھرہ دے تے قدم رکھ دے والا موم دھیلے دن سبحان اللہ نعرہ تبید نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت آپ نے فرمائے جلے جنگلے دے ویچو لنگ دے وے دراخت جھوک جھوک کے محمد کو سلام ہی کریں دے انہا کہاں سلام ہی کریں دے آکھنگا جلے تسا جنگل دے ویچو لنگ دے وے خون خار درین دے جلے حملے وستے آدھر جوئی آمنا دے لال دے چہ رہے آدھر سوڑے جنگل واپس لوٹ ویندن ہونکہ ہاں واپس لوٹ ویندن ہونکہ ایک بھئی گالی راستہ انہا کہ کیا آدمہ جلے پانی بھرن وستے لوگ ویندن وان کے رسہ سٹیندن بوکا پھیدن پلچ کے دن پانی باہر آنگے چرن محمد عربی ویندن پانی باہر کنا رہن دے آپ پہ آویں دے ہاں آپ پہ آویں دے ہاں فرمائے ہونکہ ایلاکہ دیارے مگر اتھا جگہ دے کھڑ کے میرے مصطفیٰ کریم دا تذکرہ مباہ کھڑا تیندہ نساو تا سائی بھلا میں کپڑے اچھ مانا نساو تا سرے کے چندر بھلا میری پھوت ماندی ہو سی کہ غیر دے شہر چھڑتے میرے یار دے تذکرہ کھڑے تیندہ حیران تھی دا گیا حیران تھی دیتی اچھ گم تھی دا گیا آخر دا میرے کل بھرداثن تھی میں جوان دی اچھے چک پاتے پچھا کوئی راستہ دا سا تو سارا کچھ میرا بائیو ڈیٹا جان دے ساری میری تفصیل جان دے میں پہلے دفتے دے دروازے تھی آیا کھڑا تین کو پتا کیڑو لگے اگر جلدی نہ لگا دے دھنے کے سمجھے کل ہاں تیدا پت پتے جتنیاں میرے کمرج کی دابا پہین جتاں اوندہ تھی کھڑا رلے تیرے تھی مارلا اور جتاں اوندیاں صفتاں لکھیاں کریں تیریاں ہی نہ لکھیاں کریں اور جتاں اوندے احوال لکھیا کریں توڑے احوالی رلے لکھیا کریں میں کہے تو میں کوئی میں گھار تہیتا میں کوئی خوشی کر دیتے مگر ہون ای رضا تعبیر ترس آچا پس ایو کو آکھن دی دے رہی ہاں کھڑے گھون تابیر تساما میں کہے جیاں ہاں دے گل کری پا والتے کوتابیر تساما سریکے دن گک کی پا تے کوتابیر تساما سریکجبیتنا دن بھاکل پا تے کوتابیر تساما سریکجبیتنا یا دن ہانال ہاندلہ وہلتے کوتابیر تساما آپ نے فرما ہے خوشی دی ان تاتا آن رائی میں چلتی دی لکھو ہانل ہانل لایا میں کو پیاد ہے اکہ دلو انقریب تو جڑا مکت المکرمہ دی سرزمین دیتے ویسے تیرا او پچپن دی جار محمد نبوت دی اعلان کی تنے سب تو پہلا خوش نصیب تو اسے جڑا محمد دی کلم اور مصطفیٰ کریم دی غلامی دی پتہ گھلج بیسے آفر میں خوش دی انتہا نہ رہی دی ساو دی سی وال اتنی خوشی دی اندر والا سفر نی بنن دی آیا آسی آئے آئے والا بڑا سارا پاند تھی گیا آسی پتے کڑن پہنچ ساں یہ دھکا ہی نہ ہویا یہ موڑی نہ ہویا یہ جڑی اگو گرنی کرا سنگھالی گھیندی پہ یہ رستہ بھرکل کلیہ رہ ہویا آفر چھم کے ہاتھ میں یار دے قدم ہے جب پہنچ بنیا آفر نے فرمایا بھائی اے کلے چاہ حسرت آئی بس یہ حسرت کرے دے منجلے منجلے مکشود دے بھائیم دے پہنچا آفر میں دے انجلے ہونچ گا دے پہنچا یا حدود مکہ وے جب پہنچا ابو لہبی آگے ابو جہدی آگے اتبا ہوتہبا شہبا ورید بن مہیرہ آس میں ناہل آگے میری آنکھیں چاک پا دیا دن اے عبداللہ اتنا بچپندہ یار محمد نبوتہ اعلان کی تھی گھڑے ونہوں کو آہ دولتی پیشکا شکار اپنے موقف کو بدلا رہے ونہوں کو دھید رشتے دا پیشکا شکار کہ اپنے موقف کو تبیل کرے حضرت ابو بکر فرمے دن نام تا عبداللہ میں کہ ایک دفاہ ونیاں دا دو اللہ وطبر یار کو ملناں دا دو ایک دفاہ میں کو آکا دے در مبارک دوتے پہنچاں دا دو ایک دفاہ سرکار دنال گفت کو کرن تا دو ایک دفاہ میں کو آکا دا چیرہ تکن تا دو ایک دفاہ مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹا گلے جو پامن تا دو آو فرمے دن جو ہی پہنچوں آکا دیزہ تے پاک حجرہ اقدس اچھ موجودن اور جل سرکار دیزہ تے پاک حجرہ اقدس اچھ موجودن تبارو ایک بال بیٹھائی جننا علی المرتضا ہے جننا مشکل کو شاہی جننا شیر خدا ہے اور جننا تاجدار حل عطا ہے اللہ وطبر میں ترہی لفظ آکھیں ترہا چیک کر گی دے میں تو اور ترہی طبیعتی میں دیکھ گی دی ایک دو وال آخنا چاہنا مولا علی مشکل کو شاہی اللہ وطبر شیر خدا ہے تاجدار حل عطا ہے اگر مزید تاری طبیعت بہت رہاں تھی نہیں پہ میں دوز ودھارے ساں ایک دو وال تاری خدمتیں جار کرنا جائے سیدی مولا علی مشکل اللہ وطبر مشکل کو شاہی والشیر خدا ہے والتاجدار حل عطا ہے آپ فرمائے کتھا بیٹے ہیں فرمائے سنیں دے کمرے دے بارو بیٹے ہیں سرے کے جدنبو ہے دے بیٹے ہیں آئے 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 سبحان اللہ آپ فرمائے دیں جو ہی میں ان بال تک پہنچوں تو میں انہ دی خدمت جار کیتا ہے میں کہ اس نہیں کیتا ہے آپ نے فرمائے کمرے دے اندر موجود ہے آپ فرمائے دیں جلے سرکار دے پاک بارگاہ بیٹے ہیں سرکار دے پاک اپنے ہجرے موجودوں میں مکہ تل مکرمہ دے اندر جڑا سنیں دے ہجرے ہیں وہ آج بھی کھڑے اللہ تعالیٰ تو کوئی دکھاوے اور اللہ کرے رلے دکھاوے اللہ کرے نمان شریف دے بیٹے دکھاوے اللہ کرے کسنا لہا دے دکھاوے تو ساگر ودیو سو دے میں کوئی سنجانا دے کوشش آوے سیدے اگر میں ودہ سنجانا دے تو سنجان کی نا ہے مکہ پاکے جو ودے ہوں میں کوئی اکھائے پای او جا کتھ ہیں جڑا سنجانا ہو جرہے بل تو کوئی میں مطاف علی جاد ہوتے ہیں اگر اتھائی ودیو سنجھے بل اتھاؤں تو کوئی میں گھینوے سا بل مطاف علی جاد جتاں تواف کریں دے بل وہ دے وچو ہے دروازہ نکل دے اے دروازہ بلویندے سفا مروہ لے پاسے سفا مروہ دے وچو والے گلیا دروازہ نکل دے ول اے وے لے بیتن نبی علی پاسے آہ کہ جڑا بیتن نبی علی پاسے دروازہ میں دے ایپا تو کونہ سرا ایک پہاڑ ہے جننا جبل ابو کبیست پہاڑ ہے اگر ہی پاسے تسا منجو یا ہی پاسے اگر تسا مددیونا سفا مروہ لے پاسے اگر تو کوئی وزودی ضرورت تھی تا تسا انتوں پوچھتے کائیٹ لوگا کل پوچھتے جڑے ہوتا ہوں دے پرانے لوگ ہیں یاپنے بیلی بنجان لال ہیں اگر ہوتا ہوں دے پتہ ہوں دے وہ جڑے ہونچے گا دے کوئی دے تو تسا ہمام میں چھویں دے حسل خانے چھویں دے واش رو میں چھویں دے چھت سالی گال تو کنا سیندہ پیان تو جڑے واش رو میں نا لیٹرین نا اے ابو جال دا گاری ہوئے تو ہی چونڈ دے وے کھڑ دے کھاڑ دے کھا ہے مکتب دے نا لے دیتے نا بھئی تا کتابہ رکھے ہوں دے بھئی جڑا نے ہین نہیں جا دو تے کتابہ والی بیریال کیوں رکھے پین وال پارے دار کیوں کھڑے ہائے 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 ہیچ دے موالا کھانچا ای وال جلے ہین نہیں کتابہ ای جلے کتابہ مدینہ پاکے چا وڈیا وڈیا کتابہ پین اوڈو کوئی نہیں چاہدہ مکہ پاکے وڈے وڈے کتب خانے پین اوڈو کتابہ کوئی نہیں چاہدہ ایم بھکا پاک دی چوند دے وے جے پیلا پیلا مکان کھڑے دے سارے شرطے ہوتا ہی کھڑے دے شاک کھڑے دیوے دن جنے کتابہ کھانا ہے کتب کھانا ہے کتب کھانا ہے اوہ کھا کھا شاک آپ دیوے دے وے رکھے دے آشکاں کوئی دے آشکاں کوئی دے آشک لوگ آئیں کھڑا ہونڈا کھڑا ہونڈا مکان کوئی چھوٹا جیاں ہے میرے آگے دی ساتے باپ دے موکدس پیارا مکان آوے کہ چھڑیاں دی چھاتا ہے شتیر ہن کھجور دے دے دی ہے دنیا چھوڑے ہن حصور دے پیدیاں دا بستر سیرانا ہے کبال دا پتھران دے دے رہا ہے آمنہ دے یہ جڑا سونا سونا مکان ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم دے ولادت گاہ ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم دے جمعن دی جاہے یہ دو والا کھو جا میرے مصطفیٰ دے جمعن دی جاہے سرگاہ جلے ہی جگہ دوتے ہی کمرے بچے ہنجر پاکے جلے جمعن تشریف گینعن تے حضرت دو ترے بیبیاں موجوداں ایک حضرت سیدہ بیبی آمنہ بنت واب اور ایک حضرت سیدہ بیبی سفیہ بنت عبد المطلب اور ایک سویبیہ یہ جڑی سویبیہ آئی ایک کو ابو لاب بے جائے جسوسی دے تار دوتے فرمائے وہاں دیکھ عبداللہ دے گھر کیا جم دے دی جم دے یا پتر جم دے حضرت بیبی سفیہ یہ نبی سنگ دی بوہ آئی بوہ آمنہ دی بھین ہو دی ہے ہاں تواری نظر ہے دہ مر گئی ہو سی جے بوہ کو ثابت کرنے دہ وہ زمین دہ ٹوٹا دیونہ پسی ہے پیچھ گھٹا ہے بوہ دی نہ ہو سی نہ زمین دہ ٹوٹا دیونہ پسی ہے آہ ترکھان حق لوے حق لو بوہ دی مردی حق لو آسی کبران پر لگ سنے کبران رانے پتن ملے پھوپے رکبانی پیا ملتا گرار کھاگن جے کھاگن ہندو کھاگن پاکری کھاگن اسائی کھاگن سوڑو ملادنا رگڑو رکبے کیا چھے دا یا توڑا ملادنا چھا مانتا ملادی ملا پر ملاد آرے دی من ملادی ملادنا میرے آنکھ کریم تپاہ فرما میں جڑا بندہ ناجیز کئی تھی زمین ہوتے ایک 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 کبزا کر اسی کل قیامت نہیں برا ست زمین اج خدا جنجیر پا دے بندے دیکھ دارے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے خلافات نارے آئدری تا دارے ختم نبوات علمائے سنیت علمائے حق علمائے حق علمائے حق علمائے حق علمائے حق علمائے حک سچے گالی بھاندی کج کو کور جگیا نچے ایک کور دے بدلے ساکو مال بگانا بیا پچے سچے سونے چاندی نہ نرل نہ کچے لیکن پور کو موچے مارو سچے ہمیشہ سچے ہمیشہ درس نظامی کرنا لے بیٹن پوچھا چو کار سا مدرسے لائے تین سال حفظ کیتے نے تین سال دورہ کراب کیتے نے بارہ سال درس نظامی کیتے نے دوس سال تخصص پر فیت کیتے نے دوس سال تخصص پر حدیث کیتے نے دوس سال تخصص پر تفسیر کیتے نے دیکھویں کتنی سال لگے پائنچ سال تے ترہ سال بارہ سال تچھین سال چھتی سال بعد ممبرہ تے چڑھ دیں نہ پھانے کی دیں کتاب دیں گے پین کلویٹ میں بھل بھل مدینہ بس اللہ نعرہ تبھین نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیداری لبے 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 یا رسول اللہ لبے یا رسول اللہ لبے یا رسول اللہ لبے تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت جوٹ دا سودا ہتھو ہتھ سچ دا سودا ٹاما ٹاما جوٹ دا سودا ہتھو ہتھ سچ دا سودا ٹاما ٹاما شکلو دا لگ دن سارے بندے اندر دا بندہ ٹاما ٹاما اہلے مرائل بندے میں کوئی ویڈیو ڈی کہیے نات خانات پڑھ دکڑے اکیلو کی بٹر نوٹا دا جے پہنے وہ خدا خراب کری تک پڑھ دا لگویں دے وہ بٹا جے پہنے چھوٹا کر لگویں دے میں خدا دی قسم اکل راڈا کیسے میں بال پیسے آنے پہ میں پیسے نہیں کرتا جیہاں مسکون دیل دن میں کو نہیں پتا جیہاں چھوٹا بال ہے آس کیا گھارتا یتین میں پتے پیو ہے اگر ہو یا یتین تو میں اُدھے ہاتھی جو پیسے گھنگی دے تو اے مووی اے تھا بندی پہ یہ گی نہ کولی میں نہیں چھوٹنا وڈی مووی بندی پہ یہ راب پوچھ گی دا یتین آنڈا ناد ہمیں مدی نکھا میں گھن گھن دے کھاندر کھانا ہمیں چاہت دے کیا کریں انہ اللہزین یاکلون اموال الیتامہ ظلمان انما یاکلون فی بطون امنارہ وسیصلہ انہ سعیرہ انہ اللہزین ہو لوگ یاکلون مزارد سیخہ کھاندے پن کھاندے راسن اموال الیتامہ یتیمہ دمال ظلمان خستے جبر کرتے زیاد کھان کرتے لوٹتے فی ویچ بطون ڈھل دیمونا دے نارا جہنم دے انگار نارا جہنم دے بھینی انتا مدیاں دے بھرا انتا مدیاں دے کھانی جلے رکھ بے آمازتے مرد سکھ دے و دے آسان جلے مرد پیوسیم رکھ بے کئی کبار ہی نہیں بنا ہو نی ہو سرگاری کبریستان ساکتا ہو اگار رکھ بے تیری کبار بڑے دن مولین موک ویسی تیدے رکھ بے مرد پیچھو رکھ بے شدے کبریستان پانی لہا دے کبرا تلے چکی دے تو بلڈوگر چلا دے مکان بڑھنیاں دے الہاک متقاسور اتا سرتم المقابر کاللہ سوف تالمون ثم کاللہ سوف تالمون کاللہ لو تالمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترون نها عین اليقین ثم لتسکلون یوم اذن عن اللہ رکھ بے انال بندے دی فوت نہیں بے بددی ویسی تے لپیگ یا رسول اللہ لپیگ یا رسول اللہ لپیگ یا رسول اللہ لپیگ لبیک لبیک دنارہ لاغے سڑ کے کفرت لرزہ چھا گے اے آپ بھائے حاویل چیرتے قوم کو ہنجم درن سکھا گئے لبے تاجدار ختم نقوبت تاجدار ختم نقوبت زندہ با آپ نے فرمایا پالی میں باگو بیٹھائی اور بالی کو پوچھیں میں کے سائن کی دین فرمایا سمجھا گئی ہے تو یہ روایہ تھی بھی مکہ پاک دی مدینہ جو تھی ہوں دے والا واپس مکہ پاک دے والا اللہ کی رضی عمرہ پورا تھی دے والگار آگے دے والا آشک چاس ساتھ ہے پہلے مکہ میں نے چاس ساتھ پوری کر دے والا مدینہ میں نے مدینہ پوری کر دے والا مکہ آگے مکہ چوہا دے والا پانی چاہیانے تو سنب پانی روڑی چکار دے پینوڑے مر گے تیرا کوئی کرا آنے روڑی چکار دے پیندہ کھڑے قرآن دے فیصلہ ایمان علیہ واسطے میں رب دی زیادے پاک میں حکم دے دیتے شرابہ حرامی وے جوا نا پیت بھی واہ گوٹی جوٹی کوئی پیتی ودر لی کے کھٹو مرد دے 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 ہی ہو جینے زبانہ نکل دے بیت ہی میں ہوتے دے 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 اٹھ دی کوہانو میں جب پیتی پیت گنڈی گنڈ کی رہی کی رہی نا یتیمہ دے مدینہ کھوا ہے اگر ملا دلے کو منے دے دے تے نہ شراب دے نیڑے پہ بنیا ہے نہ جوا کھڑا ہے شراب تو کئے ہٹ کے جسیمہ دے مال کھامر تو کئے ہٹ کے تری جیہ کا آیات ہی دے نہ جا اگر ایمان علیہ میں تو سود دے نیڑے پہ بنیا ہے سود کو تو کئے ہٹ کے شراب تو کئے ہٹ کے جوے تو کئے ہٹ کے یتیمہ دے مال تو کئے ہٹ کے طبیعت ہی میں خراب اللہ کہے تو کسی اتنی بات چیئی ہوئے طبیعت ہی میں خراب چاہ جا ڈاکٹر کو چلے لے چلے میں چاہ جا ڈاکٹر پانچی دھنٹے با دی ہی ہو جنہا فارم دے 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 لکھ دے دے خیال کرے اونہں مکھ ہونا پیا کھا میں خیال کرے اونہں کےیری نہ پیا پیا یہ جتنیا چیزاں ییں گھر حرام ان حلال سارے بولو سارے بولو حرام ان حلال حلال ان حلال ان حلال لکا کر حلال تو ہٹ کے روک بین دوے کیا کہنے ہیں رب حرام تو ہٹ کے لک چوٹ کی کی تو تبندہ ہے ملات اللہ ملات اس نے ملاتگ کہنے سکے میزبان کھون ڈاکٹر عبدال خالق بندے نہیں ماندے اللہ صدی بندے نہیں ماندے اللہ صدی مولا میرا اللہ صدی بندے آباز میں اللہ شرف کے لئے ٹمین اندر بیٹھے اندر بیٹھا ہے اندر بیٹھے اندر بیٹھے اندر مکہ دریویت ہے مدینہ دریویت سنو ان حدیث پاک دیراوی حضرت سیدی ابو پریرہ ہے حضرت ابوبکر صدیق فرمین المدینہ پاکے گھر بیٹھا میں جب مو جائیہ منیا سائیاں کو ملیاں ابو میائی میں سائیاں دے بو حددت کرو سائیاں دے دروازہ والا پی آئی ہے مارا کہنا پی آئی ہے ہاں 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 کیا کہنے کیا کہنے واللہ پی آئی ہکو دے دروازہ باندھ کر دے رکھنا بھی آئندے مار دے رکھنا بھی آئندے واللہ دے رکھنا کہ ہکو ہی تا دروازہ اگر آئی جگہ باندھ تھی آئی گئے شالہ کرے دعا منگو اے بوہ باندھ تھی جڈن بوہ باندھ تھی گیا کائنات مکوے سو کشن مل سی کہنا پیر نصیل ہکو جملہ فرمیدر اب تنگیے دا ماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں ہے آج وہ ماں الباتا اور بھی کچھ ماں جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں سبحان اللہ چلو آپ فرمیدر دروازہ تھی پہنچا میں کھڑا اکلا دے دروازہ کھول چا اکلا دے موہا کھڑکا آچا اکلا دے حق کھل مار چا اللہ اشک دے نا اللہ کرے کنا اکلا دے اشک دی رڑائی تھی ویچا ساندھی آیا اکلا دے اکلا آدھے روٹی کھاچا روٹی کھاچا اشک دے کھاچا کھاچا اشک دے کھاچا اکلا دے نہیں بھی کھانا ہم آدھے ہی ٹوکا رہی تشفہ سبحان اللہ ہی رسکی تشفہ ہے اشک دے اکلا ایک بڑی پیاری شاہد ہے ایدہ یہ پورا باب ہے ایدہ بند آشکان بیٹھا ہے اللہ میں اکبال فرمی دیں اکلا ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے اشک بیچارہ نہ ملہ نہ زاہد نہ حکیم سبحان اللہ اکلا اکلا کو تنقید سے فرصت نہیں اشک پر آمال کی بنیاد چلو آج بیانی میں آدھے مولا ایلی آنے جی میں مولا ایلی سہیں آنے برما چلو شکر مل چاس بڑھن گے ایلی سہیں جی سہیں فرما کیر ملد آیا کھنا مو جائی گھڑی ہے سہیں دے کمرے جلو پر سہیں آگوا کو بارو غلام آیا کھنا دیدار دے کرا ہو جا آہ فرمتی لے تُو پہل میں کھنا اللہ اللہ مو فرمت پہلی لے سرکار دے گھاٹے گھاٹے سکتے ہوئے نبی زندے سوتری ہوئے نبی رکھونی ہوئے نبی چاچے دے پتر آہ فرمائے سارا کو جہاں پیا نبی زندے تُو پہل میں رفے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سید ابو حریر رضی اللہ تعالی فرمائے دے میں گو آقا کریم علیہ السلام سیدی ذات پاک نے اچھاعت فرمایا آپ نے فرمایا اگر میں مصطفیٰ کریم دی امت پاک نے اندر کوئی بندہ افضل ترین شخص میری امت نبیاں دے بعد کہیں دیکھنا ہوئے نا وہ سدی کے اکبر سبحان اللہ آپ نے فرمایا جلن نبیاں دے بعد افضل ترین شخص تو سوئے سدی کے اکبر تو دی تُو پہل میں محمد ابو حاکی میں کھولا محمد ابو حاکی ترسا کھولا حضرت سیدنا ابو بکر سدی کے فرمایا اچھا میرے بارے تُوزاں سونی ہوا دے تو دی بارے میں کہیں نہیں سونی ہوا دا اونا کہا کیا میں نے آقا کریم دی آتے پاک نے فرمایا جائے میری امت اندر سب تو زیادہ سونا دیکھنا ہوئے میری اہلی کو چلے کیا کرنا میں نے سرکار دی امت ہے چا سونے ہی تو سنے میڈیکل جب رہتے تو دی تُو پہلے سہید ابو حاکھولا سہید ابو حاکھولا سہید ابو حاکھولا دماغی میں کھال دے باتے سہید جی میں پھاس ہوتے کنی پاؤنی کھال دی باتے آفرائی میں کھال دے باتے فرمایا جلے اتنوں کو حیبتناک منظر ہو سی اللہ دی داتے پاک سامنے اچانک جو نبی سہیں آسنہ تے رب دی داتے پاک کھیل پہ سے اللہ دی داتے پاک محمد جی فرما دے یار صدیق کی تھا فرمایا اے باتے رب دی داتے پاک سامنے نے چاہبین یار صدیق کو دے چاہ ایک واقعہ آپ ہی جنتیں بنجھے آئے 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 گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی آپ نے فرمایا جڑا جڑا ہی دنال پیار کرنے وہ کوئی جنتیں گنے راکتا اجید تا حساب کتاب شروع نہیں بے کیتا ماملہ پہلے رب دی ساتے پاک فرمایا تیڑا یاری ویچ کھڑا ہوئے تیڑی امت حساب کنا میں خدا کو حیاء کرنے رب توڑا حیاء کرنے میڈی کیا جورہ تے توڑے تو پہلے نبی دا بوہا کھولا سہین دا بوہا ہی توساں کھولو حضرت ابو بکر صدیق فرما اچھا میڈے بارے توڑا سنی مدھلے میڈے بارے میں کھنی سنی مدھلے اچھا میڈے بارے توساں سنی مدھلے اے ابو بکر دوارے بارے میں کھنی سنی مدھلے سبحان اللہ یعنی آقا کریم دی جاتے پاک نے فرمایا جائیں میں محمد دی آخ دیکھنے ہوئے صدیق اکبر کو چڑھے سبحان اللہ اچھا میڈے سہین دی آخی تو سہین دی میڈی کیا جورہ تے تیلے تو پہلے سہین دی دروازہ کھولا سہین دے دروازہ ہی توساں کھولو ابو بکر صدیق فرمایا میڈے بارے توساں سنی مدھلے اے ابو بکر صدیق دے چہرہ چڑھے آپ نے فرمایا جگڑن انہاں دے سینے تو دے چہرہنال مشابیت رکھتے میں نے ان کے چھوٹے تاتے تو پہلے سہین دے دروازہ کھولا سہین دے دروازہ ہی تو دا کھولا حضرت ابو بکر صدیق میں واقعی سچی گالے پر اے ایلی توڑے بارے میں سنی مدھلے کیا میں نے آقا دیا تیپاک نے فرمایا جائیں ایوب دا سبر بکناوے دا یوسف دا حوسم دے کناوے دا آئے 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 اگر آکھو کھڑے دائیں میں برکا والامہ کھڑے ایک وجہ دے سانا تھکان دے سانا پانی دی گھوٹی پی سانا اگر الحمدللہ میں تو کو ہاتھی کہنا چاوان دے سان مگر چوپی کہنا کران دے سانا میں کو اب بجرہ فرمایا جو چیزہ بندیاں کھولو نمانگے میں اب بجرہ انکل پچھا کڑے 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 چیزہ فرمایا ایک بندیاں کھول سبانا نمانگے ایک بندیاں کھول کرایاں نمانگے میں اب بجرہ دیکھئے دمات چاہ کے دمائے کہ اب بجرہ سبحان اللہ مولوینی ٹورتا دیکھا کرایاں نمانگے میں کو اب بجرہ فرمایا نمانگوں بندیاں کھولو نمانگوں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے چاچا پھار رچ آوانی اب بیٹھا ہوئے چاچا پھار رچ آوانی اب بیٹھا ہوئے بندیاں اب بیٹھا ہوئے چاچے کھول مانگوں چا پیسے کیا تھی تھی اب با کورید کو سیدھے اب با مرے تھی میں بیٹھا ہوئے چاچے کھول کیوں مانگوں میں مر گیاں بلا تشبیہ تمثیل اب بے دی موجود کیے چاچا بیٹھا ہوئے اب بے کلو برداش نہیں تھی میں بھیرا کلو کیوں مگ دے اللہ فرمیدن میں نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری لبے 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 لب چولا 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 ایوان دے کم دام موہن دا تلاب ان پچائی بیٹے پر کھا مان لیتیاں دے بولن دا نیتیاں دے اے 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 جواب پار سر چاہی دے اصاب درود کھاں دے ہی آئے درود پڑھ دے ہی آئے رات کو درود اگڑے دے دن دی جائیں گے آلے کی ہے نا اے اون تا کی ہے جنے دے دیکھنے محمد درود کھا کھا دے ہے ہے چلات اینا سوٹ کھا ہے وہ محمد درود جھے درود کھا ہے 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 اینا رات کو درود اگڑے نے ہے سوارے درود پڑھ دے سبھا امید چھلا ہے ڈیلہ کہت چھولا 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 نا مائی جس مائی دنگ پتھینی پہاڑا ہی تا وہ پچھلی واڑا یتا ہن لندہ ہم انگرام ساتھ رکھاگا ہمارا ہے خدا دیکھا ڈیابی جانتی ہے اوہیے اوہیے ایمی اکھی کھانتے ہیں تو آپ کو راب ہوتا یقین کہیں لی؟ نہیں 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 تو آپ کو راب ہوتا یقین کہیں لیے کہ جاؤ آدھے سٹی بے ناو وہ جانے وہ جانے پوانی آپ لے سی اچھا تو ساں کپا ہوا ہے ہندے نہ بیار فانا چلو کند دو تے مک یہ ایک کڑی جی کند کتنی زیتے ہندے مانا مانا سوا مان چالی کلو پجھا کلو اوسط کتی جنر پجھا مانا ساٹھ مانا کھلے دن ناو کھلے دن ناو چالی کھا سٹا کلو آدھے حساب ناو لی بھے آئی 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 کیا کہنے کیا کہنے چاہتا مانا دے حساب ناو اوئی مولویاں تیرے کول دا یاٹ دا کی دائی کی سبحان دا ساندھا کلو آدھا ہی تھا آپ ناو چاہتا مانا مانا اوئی جاتا اللہ کو منگی او بھکھان مانا ملویاں مالح روح مسلمی شریف ہمارک امید ساندھا مانا خرم خرم مانا بڑھا ہے میں کو اللہ بڑھا ہے تیرا خالق اللہ میرا خالق اللہ تیرا را 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 کلا تیری کوئی رب تُو کر رہی تے میرے کو تو کر رہی تے میرے کو ریکھتے نفر کی وہاں کے اصل دے تیری گاہ لے ہیں پہ تُو گندے پاہنیویں تیرا جسم گندہ میرے کپڑے پاک ہیں میں ہون دھانتا دھو دھو کیا نا نماز پڑھا میں نا پیاں تُو اگر اٹھایا تیرین چینڈ کا میرے کپڑے دے آپ میں میں نے بات پڑھا دے کابل کیا نہ رہا ہوں ہی وجہ بستے تو پلیت ہے میں پاک ہوں خطی دفت سے جواب دے دے آجے میں پلیت ہاں پر میں بار ہو پلیت ہے ڈھڈ ہو پلیت میں ہی کہیں ہواں کے چلو آجے بول دا اوہے پہ سترائے گالی پہ پکوا چاہ ہواں کے کہیں ہواں کے سترائے آگتا سے جڑی بے کلی بھانیاں ہوئے تھا دستر ہواں کے پہلی آدھت پہ سائیں ہواں کے جلو فقیر آ کھرے دا تو بھونکا جلو پشاب کرنے ٹنگ چاہ کے کرے رات کو نعاب ڈھانے نا ساکو ڈھانے نا ساری رات بھونکی ہواں کے جواب دے ماں ہواں کے پتے میں برابر جا دے ہموار جا دے سرائے کے جلو ہکو سمی جاد ہوتے میں پتے پشاب کیوں نہیں کریں ہواں کے کیوں نہیں کریں ہواں کے ٹنگ جا دے کونے دے اچھی جا دے ٹیڑی جا دے اچھی جا دے میں پشاب پتے کیوں کریں وہاں کے این وجہ بستے کریں مطن میں این برابر چاہتے پشاب کریں کہ نہیں آدم دے پتر سجدہ نہ کی اللہ دو جی گال ہاں علی گھتے نا پیا ہاتھ کابو تھی بھوائے وہاں کے فقیر آ کرے کم بھونک دے وہاں کے والکل خدا ہی دے کتے بھونک دے اچھا رکھی کھڑ اگر وال پننی کھڑے وال اگلی دی دانگ رکھی کھڑے سات وستیاں پننی ہیں آئے رجعہ آسان سختتے وستی دے کتے مگر لگے ودن تے بھانک دے وے مولوی آپ بھانک دے نیسے ودن ساتھی زبان ہی ہے آسان آپڑی زبان نال ودیا دینا بندیاں کولو نام مانگ آئے کیا کہنے کیا کہنے اگر منگنا چانے آلو 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 umm ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی